جیون میں ایک ہی وشواسگات ہوتا ہے جس کو کہیں دھوکہ اور وہ ہے اپنے جیون کے ساتھ وشواسگات کرنا کوئی اور وشواسگات نہیں ہے ادھارن کے لیے یہی تم ایک چڑچڑی اور سوامتو والی پتنی یا پتی کے ساتھ رہتے ہو جہاں پریم کا ابھاو ہے تو تم اپنے خوش رہنے کی افسروں کو نشٹ کر رہے ہو تالمود میں ایک آہوت ہے کہ ایشور تم سے پوچھے گا میں نے تمہیں خوش رہنے کے لیے کتنے افسر دیئے تھے تم نے انہیں کیوں گوا دیا وہ پوچھے گا تم نے کون سی خوشی کے افسر گواے ہیں تم ان کے لیے ذمہ وار ہوگے ایشور تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ دھرتی پر تم نے کیا پایا کتنا دھن کم آیا کون سا بد پایا کتنی کیرتی کم آئی نہیں ایشور یہی پوچھے گا جو جیون کا دان میں نے تجھے دیا تھا کیا اس جیون کو ویسے ہی چیا جیسے جینا چاہیے تھا یہ واقعی میں بہت سندر ہے تم کیول انہیں افسروں کے لیے جمعبار ہوگے جو تمہارے لیے اپلپ تھے اور تم نے انہیں گوا دیا اپنے آپ کے پرتی وفادار رہو یہی ایک ماتر وشواس ہے جس کی آوشکتہ ہے اور سب کچھ اچھا ہوگا یہ سمیں آتما وشلیشن کا سمیں ہے اپنے جیون میں ان افسروں کو پہچانو جو تمہیں خوشی دے سکتے تھے اور خود سے پوچھو کیا تم نے انہیں گوا دیا ہے اگر ہاں تو آگے بڑھو اور ان افسروں کو اپناؤ جو ابھی بھی تمہارے لیے اپلپ تھے اپنے آپ سے وشواسگات نہ کرو اپنے سچے سوئم کے پرتی وفادار رہو اور جیون کی سندرتہ کو گدے لگاؤ یہ جیون یہ شن اپورف ہے دھرم کا سارا زور یہی ہے کہ اس جیون کو اس پراکاشتہ میں جی لینا تمہاری کھلاوٹ کے لیے تم خود ذمہ وار ہو اس کی ذمہ واری لینا ہی خود کی امانداری کو جینا ہے پر نام